اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک ریبن جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے ریڈ بی نوٹ ایٹ پرو اس کو تقریباً چھ مہینے یوز کرنے کے بعد ہماری کیا رائے بنتی ہے وہ آج آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سب کچھ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا وہ بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا شروع کرتے ہیں سپیکس کے رن ڈاؤن سے تو ریڈ بی نوٹ ایٹ پرو میں آوٹ او دو باکس آتا ہے انڈرویڈ نائن پائے اور می یو آئی ٹین لیکن تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی اس کی انڈرویڈ ٹین کی اور می یو آئی ایلیون اس میں فل ڈیول سم سپورٹ ہے نینو سم کے ساتھ پروسیسر کی بات کریں تو اس میں ہے میڈیا ٹیک کا ہیلو جی نائی ٹی ٹی ٹویلو نینو میٹر کے آرکٹیکچر پہ اور جی پی یو ہے مالی جی سیون اس کی ریم اور سٹوریج ہے سکسٹی فور جی بی اور سکس جی بی اور اس میں ایکسٹرنل میموری کارٹ کا آپشن بھی ہے یہ آتا ہے جی بلیک ریڈ بلو وائٹ اور ہمارا یہ کلر فورسٹ گرین اور اس کی واتر پروف ریٹنگ ہے آئی پی ففٹی ٹو اب آتے ہیں اس کی پرفومنس کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں نوٹیٹ پرو کی ہائپ بہت زیادہ ہوئی تھی از اگیمنگ فون اور انٹوڈو کے بینچ مارک میں یہ سب کو بیٹ کر دے رہا تھا جس پر ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی تو آپ چیک کر سکتے ہیں لنک اوپر یہاں شو ہو رہا ہوگا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے تو چھ مہینے یوز کے بعد پرفومنس ویسی ہے بلکل مکھن کی طرف پب جی کال آف ڈیوٹی سب آلہ چلتا ہے لیکن کچھ عرصے سے اس میں ہینگ اور کریش کے مسئلے آ رہے ہیں جس کا مسئلہ ہمارے خیال میں ہے موسم کی تبدیلی مطلب کہ ہیٹ ایشو جی نائیڈی ٹی کا چپ سیٹ جس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہیٹ اپ کا ہے لیکن اس کیلئے کچھ حفاظتی انتظامات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ گیمنگ کرتے وقت اسے کور وغیرہ میں سے نکال کر یوز کریں اور چارج کرتے ہوئے گیمنگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے باقی تو گائیس تباہی پرفارمنس ہے ویسے یہ آئے پی فیفٹی ٹو ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے تو اسے آپ فریج میں بھی رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہیں لول مزاگتا یہاں اب چلتے ہیں کیمرہ پرفارمنس کی طرف تو ویوورز یہ کیمرہ جو ہے نا اس کا جس نے بھی تباہی مچا کے رکھی تھی بلکل ٹھیک بات ہے بھائی پرائیس رینج میں کہاں کوئی برینڈ 64 میگا پکسل کا کیمرہ دیتا ہے تو اس میں ہے جی کواڈ کیمرہ سیٹ اپ 64 میگا پکسل ایف 1.8 کا وائیڈ انگل لینس پھر 8 میگا پکسل کا ایف 2.2 وائیڈ اور 2 میگا پکسل کا دیپ سنسر اور 2 میگا پکسل کا میکرو ویڈ دیول ایلیڈ فلیش فرنٹ سیلفی کیمرہ کی بات کریں تو جی 20 میگا پکسل کا ایچ ڈی آر ٹین ایٹی پی 30 ایف پیس پہ ریکارڈ کرنے والا ویڈیو کیمرہ اس میں ہے باقی اس کا ایکسٹریم کیمرہ ٹیسٹ نوٹ ایٹ کے ساتھ کمپیریزن ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے ضرور چیک کیجئے گا لینک ڈسکرپشن میں ہے اب چلتے ہیں جی لکس ان بیلڈ کالٹی کے طرف جی لکس تو اس کے بہت ہی تباہی ہے گائز یہ لائٹس کی ریس ٹائپ کی لائنز چیک کریں آف تباہی جب اسے ان باکس کیا تھا تب ہی یہ ڈیزائن اور کلر دل لے گیا تھا لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہے اس کیا ویٹ اور تھکنس جو بہت تنگ کرتا ہے تو جی نوٹ ایٹ پرو کے ڈیمنشن دیکھیں تو 6.3 انچز کی ہائٹ 3 انچز کی ویٹ اور تھکنس کی بات کریں تو یہ 0.34 انچز تھک ہے ویٹ اس کا تقریباً دو سو گرام ہے بہت ہیوی ہے جی لیکن اب کیا کریں کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اب 4500 ایم ایج کی بیٹری چاہیے تو یہ تو ہوگا لیکن بھائی چالیس ہزار کی پرائس میں یہ سب کچھ کہاں ملتا ہے کسی اور برینڈ میں ہے کیا ایک چیز اور کہ بھائی اس پرائس رینج میں تو صحیح ہے بہت سلپری ہے کبھی بھی جیب میں سے سلپ ہو سکتا ہے اور کہیں بھی گر سکتا ہے تو اس لئے ویڈاوٹ کور یوز کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تو یاد سے کور میں ہی رکھنا نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس میں ہے IPS LCD کپیسٹیو ٹچکرین جو 16 ملین کلرز کو دکھاتا ہے جس کا سائز ہے 6.53 انچز کا اور ریزولوشن کی بات کرے تو جی 1080 بائی 2340 پکسلز ہے جو بنتے ہیں آپ کے 395 پکسلز پر انچ اور اس میں کورننگ گوریلا گلاس 5 لگا ہوا ہے ایک کافی اچھا ڈسپلی یوز کیا گیا ہے دوستو ایمولیٹ نہیں ہے مگر ہاں اچھا ہے اتنی بڑی سکرین کے ساتھ اور اچھے خاصی گیمنگ کے ساتھ ایک دن تو یہ نکال ہی جاتا ہے اور ساتھ اس کا 18 وارٹ کا فاسٹ چارجنگ دو گھنٹے میں 0200 چارج کر لیتا ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں تو اگر اس کے ویرنٹ ایئر کی بات کریں اتنے عرصے میں تو پہلے یہ تقریباً 1.5 سے 2 دن تک کا نارمل یوز میں چارج چلتا تھا لیکن اب 6 مہینے کے یوز کے بعد اور تباہی گیمنگ کے بعد تقریباً ایک دن کا ساتھ تو دے دیتا ہے تو نوٹ بیٹ جاتے جاتے ہم آپ کو کچھ سپیشل ٹپز بھی دیں گے جو آپ کو اس کا مزہ دوبالہ کرنے میں کافی کام آئی گی وہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ می کی تھیمز یہاں پاکستان میں نہیں چلتی اور کچھ اور فیچرز بھی ہیں جو یہاں نہیں چلتے تو اس کا بھی ایک حل ہے آپ سیٹنگز میں جائیں اور ریجن چینج کر کے کسی بھی کنٹری کو سیلیٹ کر لیں اور پھر دیکھیں اس کنٹری کے سارے فیچرز اینیبل ہو جائیں گے ایپ سے لے کے نیوز تک ساری چینج ہو جائیں گے اور بہت سے نیو فیچرز سامنے آ جائیں گے یہ چیز آپ نوٹ ایٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نوٹ ایٹ میں گوگل اسسٹنٹ نہیں چلتا اس کے بعد چلے گا نہیں دوڑے گا سو ٹیکریب ان ورڈیٹ کیا ہے جی نائنٹی ٹی کا چپ سیٹ آئی پی فیفٹی ٹو کی ریٹنگ سکس پوائنٹ فائیو انچ ڈسپلی پوری فائیو ہنڈر ایم ایچ کی بیٹری ایٹین وارٹ فاسٹ چارجنگ اور کیا چاہیے کہ بھائی یہ فون ایک پرفیکٹ پرائیس ٹو پرفارمنس ریشو والا فون ہے ایک ایک روپے کا پورا فائدہ دیتا ہے اب جیسے کہ ریڈمی نوٹ نائن بھی لانچ ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگ اس کا اور اس کا کمپیرزن دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دو سو لائکس تک تو پہنچائے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا باقی ہمیں انسٹا اور فیس بک پر بھی چیک کیجئے گا جہاں ہم ڈیلی کے ٹیک الرٹس ڈالتے رہتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آلافز